اسلام علیکم نوبل کلیشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ڈیڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیس کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی یا سنگل آباد ہیں آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیس کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو حل کرے تو آج ہم سب نوبل کلیشن کے پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں سلفائٹ نور راجپوت کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوبل آئیے شروع کرتے ہیں وہ عذیت سے دو چار لہجے میں پوچھ رہا تھا بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا کوئی تین سالوں سے لگتا رو رہا ہے بی جان وہ ایک رات پر چک نہیں ہوا کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا چشم یکوک کی مانند برہیں برستی آنکھیں میرے یوسف میری نظروں کو بینائی دے جا بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چلنی ساں ہو گیا تھا کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو وہ چھپ کیوں نہیں ہوتا بی جان کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے روحان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا زخم گہرہ دیا ہے تم نے بیٹا اتنا گہرہ زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے بی جان نے کہنے کے بعد اس کے سر پر پونک ماری جیسے ساری بلائی ٹالنا چاہتی ہو اسے کہہ دے کہ وہ چھپ کر جائے بی جان چھپ کر جائے خدا کا واسطہ ہے وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی بی جان کی گوت میں ملا تھا وہ ایک بار پھر نین کی آہوش میں جا چکا تھا روحان نے بی جان کو بتایا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اب اسے جھونڈ رہا تھا تاکہ اس سے معافی مانگ لے بی جان پوری بات تو نہیں جانتی تھی لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھانا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادیف ہوتا ہے میں دعا کروں گی میرے بچے کہ وہ لڑکی رونا بند کر دے وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے سب کچھ بھلا کر بہت ساری خوشیاں دے تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو بی جان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا اور صدقے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی رہان لیپ ٹوپ کھولے سکرین پر نظر آتے ڈاکٹر باسد سے بات کرنے میں مگن تھا ایک مہینہ ہو گیا تھا اسے سید حویلی آئے ہوئے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا تھا اس نے ڈاکٹر باسد کے ہر بیان پر ہر لیکچر کو سنا تھا اسے جو بھی الجن ہوتی تھی وہ سب سے پہلے انہیں کول کرتا تھا اور ایک ایسی ہی الجن لیے وہ آج بھی حاضر تھا قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے سمجھنے کے لیے ایک مولم کی ضرورت ہوتی ہے وہ مولم جو صحیح علم رکھتا ہو اور جس کا دل صاف ہو اور اللہ کی محبت سے لبریس ہو اور رہان جبیل کو ڈاکٹر باسد سے بہتر مولم نہیں مل سکتا تھا تحلیق انسان کس سے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ایک مقام پر قرآن قریب میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو نطفے مادہ منویہ سے پیدا کیا گیا جبکہ ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو مٹی سے پیدا کیا گیا کیا یہ دونوں آیات باہا متصادم نہیں آپ سائنسی طور پر کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے مجھے یہ چیز الجھا رہی ہے آپ میری الجھن کو دور کریں رہان کی بات سن کر ڈاکٹر باسد مسکرا دیئے تھے اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو قرآن کریم میں بنی نو انسان کی حقیر ابتداء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مادہ منویہ کے ایک کترے سے پیدا کیا گیا ہے یہ بات متدد آیات میں کہی گئی جن میں سورہ قیامہ کی حسب زیل آیت بھی شامل ہے ترجمہ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے سورہ قیامہ 75 آیت 37 قرآن کریم متدد مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے کہ بنی نو انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا حسب زیل آیت میں بنی نو انسان کی تخلیق اور ابتداء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سورت الحج 22 آیت نمبر پانچ اگر تم غور کرو تو دوسرے سوال کا جواب کہ انسان مٹی سے بنا ہے آسانی سے جان سکتے ہو موجودہ دور میں ہمیں معلوم ہے کہ جس میں انسانی کے اناثر یعنی کے elements جن سے مل کر انسانی جسم وجود میں آیا ہے سب کے سب کم یا زیادہ مقدار میں مٹی میں شامل ہیں سو یہ اس آیت قرآنی کی سائنسی تجیح ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ انسانی جسم ایک matter ہے اور matter یعنی مادے میں مٹی بھی شامل ہے قرآن کی بعض آیات میں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی نطفے سے پیدا کیا گیا جبکہ بعض اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں تضاد سے مراد تو ایسے بیانات ہیں جو باہم مختلف ہو یا متصادم ہو اور بائک وقت صحیح نہ ہو ڈوکٹر باسد خاموش ہوئے تھے بعض مقامات پر قرآن کریم میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا مثال کے طور پر سورة الفرقان میں کہا گیا ہے وَهُوَ اللَّذِ حَلَقَ مِنَ الْمَا بِشَّرَافِن اور وہی اللہ ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا سورة فرقان پچیس آیت ففٹی فور اس سے کیا مطلب ہوا فرحان پوچھ رہا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے ڈوکٹر باسد نے نہایت انڈریلیٹری سوال کیا تھا فرحان سوچ میں پڑ گیا تھا اس وقت تو مجھے چائے پسند ہے فرحان نے اپنے سامنے رکھی چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اچھا فرض کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ چائے کا کپ تیار کرنے کے لیے پانی درکار ہے لیکن اس کے لیے چائے کی پتی اور دودھ یا میلک پاوڈر بھی درکار ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں بیانات متزاد ہیں جوکٹر باسد پوچھ رہے تھے نہیں کیونکہ چائے ان ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے آرچے نے جواب دیا تھا تو میاں تم اپنے سوال کا جواب پت دے چکے ہو کیونکہ پانی اور چائے کی پتی دونوں ہی چائے کی پیالی تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں مزید برا اگر میں میٹھی چائے بنانا چاہوں تو اس میں چینی بھی ڈال سکتا ہوں لہٰذا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انسان کو نطفے مٹی اور پانی سے تحلیق کیا گیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ تینوں میں امتیاز قائم کیا گیا ہے چیزوں میں امتیاز فانٹرا ڈسٹنکشن کا مطلب ایک ہی موضوع کہ ایسے دو تصورات کے بارے میں بات کرنا جو باہم متزاد نہ ہو مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور عادتا جھوٹا ہے تو یہ ایک متزاد بات ہوگی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی دیانت اور مہربان اور محبت کرنے والا ہے تو یہ اس کی مختلف صفات میں امتیاز ظاہر کرنے والا ایک بیان ہوگا اس لئے کوئی بھی قرآنی آیت دوسری آیت کے متزاد نہیں ہے بلکہ ساری آیتیں ایک دوسرے کے متزادم ہیں جو مختلف جگہ پر انسانی جسم کی تخلیق کہ مختلف اناثر کو بیان کرتی ہیں سمجھ گئے میاں وہ اب خوشتلی سے پوچھ رہے تھے جی جی بہت بہت شکریہ ڈوکٹر صاحب روحان سرشار سا کہہ رہا تھا اس کی ایک اور الجندور ہو گئی تھی اس کے دل نے اس پل شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ ڈوکٹر باسد کی طرح علم والا بن جائے وہ ایسا ہی ایک عام سا دن تھا روحان لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے لیپ ٹوک پر کام کر رہا تھا اسے تمام گھر والوں نے اب اپنی پڑھائی جاری کرنے کا کہا تھا روحان کو اپنے باپ کی طرح نات و سیاسیات پڑھنے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی زیاد جبیل کی طرح معاشیات میں حشام نے بھی دونوں سے الگ الگ انگریزی عدب کو چھنا تھا اور روحان بھی جنیٹکس میں ایم فیل کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے کسی لڑکی کی خودکوشی کی خبر دے رہی تھی محترمہ امی حانم اس دارالمان میں کچھ دن پہلے آئی تھی ان کا چہرہ جلسہ ہوا تھا کہتے ہیں کسی لڑکے نے ان کے چہرے پر تضاب پینکر ماننے کی کوشش کی تھی لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئی لیکن بد قسمتی کہ ان کا چہرہ جلس گیا کل رات دارالمان کے ایک کمرے میں پنکے سے لٹا کر امی حانم نے خودکوشی کر لی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پولیس تفشیشتے کی کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے انکر کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن روحان کو حویلی کی امارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہو رہی تھی امی حانم اس کے لب پر پڑا رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور سامنے رکھے میں اسے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی روحان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی وہ ماوف ہوتے دماغ کے ساتھ گھر سے باہر نکلاتا شاہ بیٹا کہاں جا رہے ہو بی جان لون میں مالی کے سر پر کھڑی اچھے سے پودوں کی کانٹ چانٹ کروا رہی تھی روحان کو جاتے دیکھا تو آواز دی لیکن وہ سن کہاں رہا تھا وہ لڑ کھڑاتا گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا کہ آپ لوگ بتائیں گے یہاں کیا ہوا تھا وہ کام پہ وجود کے ساتھ پوچھ رہا تھا اس کے ہونٹ خوشک ہو چکے تھے روحان اس دار علمان میں پہنچ چکا تھا پولیس انسپیکٹر جانتا تھا کہ وہ سید جبیل کا بیٹا تھا اسے اندر جانے دیا گیا تھا امہ حانم کو دفنا دیا گیا تھا روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا وہاں پر کوئی بھی شخص امہ حانم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا وہ کچھ دن پہلے وہاں آئی تھی کیا وہ لڑکی یہی تھی روحان نے موبائل سے تصویر نکال کر اس لڑکی کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ امہ حانم ٹھہری تھی پتہ نہیں جی جب وہ یہاں آئی تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا شاید وہ پہلے ایسی ہی ہو لڑکی نے عام سے لہچے میں جواب دیا تھا کسی کو بھی مننے والی لڑکی کے نام کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا روحان کو اپنے سامنے ہر منظر دندلاتا محسوس ہوا تھا اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی اس نے اپنے دھل کو داڑے مارتے پایا تھا وہ وہاں کے ایک ملازم کے ساتھ قبرستان آیا تھا تازہ قبر نم مٹی تازہ پھول خانم تم ایسے نہیں مر سکتی میرے ساتھ ایک بار پھر اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا وہ رو دیا تھا ان تین سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے خانم کو نہ سوچا ہو وہ اس کی سوچوں میں رچ بس گئی تھی جانے وہ اس قبرستان میں بیٹھا کتنی دیر تک روتا رہا تھا آہستہ آہستہ وہ اپنے حواظ کو رہا تھا اور پھر اس نے سب ختم ہوتے میں سوچ کیا تھا اپنا آپ بھی ایک مہینہ گزر گیا تھا رہان پتھر کا ہو چکا تھا مسکراہت اس کے لبوں سے چھن گئی تھی سید حویلی کے لوگ اس کی حالت پر کڑنے لگے تھے کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی اور اس خاموشی میں ارتیاش اس کے فون پر ہونے والی بیل سے پیدا ہوا تھا مدیہہ کا فون تھا وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر فون اٹھا لیا تھا کیسے ہیں بھائی آپ وہ پوچھ رہی تھی تم کیسے ہو گڑیا رہان نے اپنے لہجے کو ہشاش بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی امہانم کی موت کا یقین کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام تھا جی بھائی میں ٹھیک ہوں مدیہہ جیسے زبردستی مسکرائی تھی تمہیں انتہائی زلیل اور گھٹی عورت تمہیں میں آج نہیں چھوڑوں گا فون سے آواز عبری تھی یہ مدیہہ کے شوہر فرکان کی آواز تھی رہان اچھے سے پہچانتا تھا اس آواز کو اچانک مدیہہ کے چیہنے کی آواز عبری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا ہیلو ہیلو مدیہہ کیا تم ٹھیک ہو رہان ایک جھٹکے سا ہوا تھا اسے محسوس ہوا تھا جیسے فرکان نے مدیہہ کو مارا تھا وہ کچھ دیر پریشانی سے کمرے میں ٹہلتا رہا وہ بار بار مدیہہ کا نمبر ملا رہا تھا جو بند جا رہا تھا کچھ سوچنے کے بعد پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا مدیہہ کا سسرال ملتان میں ہی تھا وہ اس کے سسرال پہنچ گیا تھا مدیہہ کہاں ہے اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جو روحان کو دیکھ کر گبرا گئی تھی وہ جی ملازمہ بری طرح سے حکلا رہی تھی مدیہہ وہ اب آوازیں دے رہا تھا وہ جی اپنے کمرے میں ہیں ملازمہ نے اوپر کمرے کی جانے بشارہ کیا تھا وہ سیڑیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا کمرے میں اندھیرہ تھا لائٹ جلانے پر مدیہہ کی حالت دیکھ کر وہ دھنگ رہ کیا تھا وہ نیچے کا لین پر بے سوت پڑی تھی بشانی اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا مدیہہ گڑیا کیا ہوا تمہیں اٹھو روحان اس کی جانب بڑا تھا ہائی وے پر جہاز کے پیوں سے رگڑ کھانے کی آواز زبری تھی وہ غنودکی کی حالت سے ایک دم بیدار ہوا تھا چہرے کا رخ موڑ کر جہاز کے شیشے سے باہر دیکھا تھا جہاز لینڈ کر چکا تھا وہ لندن پہنچ چکا تھا جہاز کے شیشے پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندوں نے باہر کے منظر کو دندلا گیا تھا روحان کا یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا وہ اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا وقت کیسے سے رکھتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ سب کی یادے لیے لندن آ گیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سی اداسیاں لیا تھا جہاز اب وہ پارکنگ سٹینڈ ٹیوب سے جا لگا تھا روحان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی اس نے خانم کی خوشبو کو اپنے آس پاس میں سوس کیا تھا محبت زاد ہے مجھ میں کوئی فرہاد ہے مجھ میں نہیں ویران اندر سے خدا کی یاد ہے مجھ میں جو ہر دم ساتھ رہتا ہے میرا ہمزاد ہے مجھ میں میں خود سے کٹ نہیں سکتا میری بنیاد ہے مجھ میں اگرچہ میں کفص میں ہوں کوئی آزاد ہے مجھ میں جو مجھ کو سید رکھتا ہے عجب سیاد ہے مجھ میں ضمیر زندہ کی صورت میرا استاد ہے مجھ میں نہیں اب میں نہیں ساہر کہ وہ آباد ہے مجھ میں پارکنگ سٹینڈ پر لگی چیوب سے مسافر جہاز سے ٹرمینل پر اتر رہے تھے روحان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ٹرمینل سے لاؤنج کی طرف بڑھا شام اپنے پر پھیلا چکی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باندی نے لندن کو خوشکوار بنا دیا تھا لاؤنج میں کاغذات کی کاروائی کے بعد وہ لاؤنج سے باہر نکلا تھا پتھر سے بنے فرش گیلے ہو گئے تھے خوبصورت مدھوش اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا سہیل اسے لینے آنے والا تھا مگر ابھی تک نہیں پہنچا تھا وہ ویٹنگ ایریا میں رکھے پتھر کے بینچوں میں اسے ایک پر بیٹھ گیا تھا کندے پر لٹکے بیگ اور ایک سوٹ کیس کے علاوہ کچھ نہیں لایا تھا پتھر کے بینچ پر بیٹھنے کے بعد روحان نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا وقت نے اس منظر کو قید کیا تھا وقت یہ منظر پہلے بھی دوہر آ چکا تھا پنجاب یونیورسٹی میں لکڑی کے بینچ پر شہرہ آسمان کی طرف کیے وہ خلاوں میں جانے کیا ڈونڈ رہی تھی بارش کی بوندوں نے روحان کے چہرے کو چھوا تو وہ اس لڑکی کے سہر سے باہر نکلا تھا کچھ من چلے لڑکے لڑکیوں کو اس نے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا وہ خود بھی تو بھیگ رہا تھا وہ اپنا باطن جلتھل کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا تھا لیکن اندر جلتی آگ کو بجانا بارش کے بس میں بھی نہیں ہوتا یہ بس زاہر کو بھیگا سکتی ہے بھڑکتے شولو کو کس نے دیکھا ہے کتنا کچھ بدل گیا تھا وہ کتنا کچھ بدل کر آیا تھا روحان نے بینچ کے پچھلے حصے سے کمر ٹکائی اور آنکھیں موند لیں تھیں دور کے ہی ہر چیز گڑ مڈ ہونے لگی تھی روحان نے اپنے آپ کو اس قبرستان میں پایا تھا جہاں وہ امہ حانم کی قبر پر پاگلوں کی طرح رویا تھا اسے ابھی قدرت کے فیصلوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی تھی اسے ابھی سفر تیہ کرنا تھا جدائی کی آنکھ کو سینے میں لے کر جو سفر تیہ کیا جاتا ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں خاردار جھاڑیوں سے جو راستے پر اگی ہوتی ہیں پاؤں لکھو لخان ہو جاتے ہیں لیکن منزل کا نشہ انسان کو رکنے نہیں دیتا کئی دور اس کے دل میں بھی ایک محوم سی امید باقی تھی اس سہرہ کے مل جانے کی امید کہیں اچانک نظر آ جانے کی خواہش اور خواہشات کو پورا ہونے میں وہ وقت درکار ہوتا ہے ایک لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اور روحان نے اسے سفر کا آغاز کر دیا تھا اس روز اسے قبرستان سے ملازم اٹھا کر لائے تھے وہ اگلے دن تک بے ہوش رہا تھا تیز بخار سے اس کا جسم پھنک رہا تھا یا اللہ میری بچے کو صحت و تندرستی عطا کر بھی جان اسے پانی کی تھنڈی پٹیاں کرتے ہوں دعائیں کر رہی تھی ڈوکٹر نے انجیکشن لگایا تھا دیرے دیرے رات کے کسی پہر میں اس کا بخار زور توڑ گیا تھا لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کو اپنے دل کے بین کی گننے کی آوازی ساپ سنائی دے رہی تھی آنکھوں میں نمی کھل گئی تھی وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ آج پتا چلا تھا دنیا میں شاید ہی کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت نہیں کی ہوگی جتنی روحان بن حیدر جبیل نے امہ حانم سے کی تھی اسے تو خود اپنے محبت کی شدت کا انتازہ نہیں تھا حاصلوں میں چھپی مسلحت ہم نہیں جانتے یہ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے تم خود کو مضبوط بناو تمہیں ابھی کچھ کرنا ہے اور یاد رکھنا اس مشکل سفر میں تمہاری محبت ہی تمہاری طاقت بنے گی یہ میرا وعدہ ہے تم سے ڈرکٹر باسد کی بات سن کر وہ مسکرہ دیا تھا وقت بہت بڑا کھلاری ہے وقت سے زیادہ شاتر کوئی نہیں یہ انسان کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا جب ایک انسان وقت و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وقت اس پر حالات کی ایسی کاری ضربے لگاتا ہے کہ انسان بل بلا کر رہ جاتا ہے وقت نے روحان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا اس کی جان سے پیاری اکلوتی بہن کو اس کے شوفر نے بری طرح سے مارا تھا اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے روحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا وہ اسے اٹھا کر ہوسپٹر لے کر آیا تھا مدیہہ کے زخموں پر جگہ جگہ پٹیاں کی گئی تھی اور پٹیوں میں جھکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر روحان کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کو آگ لگا دے لیکن وہ مدیہہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے تفصیل سے بات کر سکے ایک گھنٹے بعد ڈوکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تھی مدیہہ وہ بے احتیار ہی کمرے کی طرف بھاگا تھا مدیہہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جو سوجن کا شکار تھی وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی میڈیکل کی طالبہ ہونے کے باوجود مدیہہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی وہ جبیل خاندان سے تھی اور اس خاندان میں موجود تمام نفوس کی طرح وہ بھی بہت پیاری تھی بیٹ پر پڑا وہ وجود کہیں سے بھی روحان کو مدیہہ جبیل کا نہیں لگا تھا بھائی مدیہہ نے اسے پہچاننے کے بعد بکارا تھا کیا ہوا گڑیا رو کیوں رہی ہو اور یہ سب کیا ہوا ہے روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کا نازک وجود کام پر رہا تھا روحان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہو رہا تھا اس نے تو آج تک گھر میں کسی کو مدیہہ کو ڈانٹنے تک نہیں دیا اور کہاں اب اسے جانوروں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو رونا بند کرو روحان نے اسے اپنے قریب کیا تھا بھائی مجھے وہاں نہیں جانا وہ فرکان وہ اچھے انسان نہیں ہیں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے روز مارتے ہیں وہ مجھے بد کردار کہتے ہیں مدیہہ کی باتیں سن کر روحان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھی غصے کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں پیل گئی تھی ہوا کچھ یوں تھا کہ مدیہہ جیسی دارے میں پڑتی تھی وہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا ارحم نام کا جو اسے بہت پسند کرتا تھا اور کتنی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا پسند تو مدیہہ بھی اسے کرتی تھی لیکن اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا وہ اپنے خاندان کو جانتی تھی وہ جانتی اس کی شادی اس کے بڑے اببہ اور چھوٹے سائن کی مرضی سے ہوگی اس سے پہلے اس پسند کو اظہار کا موقع ملتا آنن فانن اس کا رشتہ پکا ہوا اور نکاح ہو گیا وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں گئی کیا ہوا مدیہہ تم ٹھیک ہو اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی ارحم کا میسیج پڑھ کر اسے بہت دھک ہوا تھا ان کی کبھی فون پر بات نہیں ہوئی تھی ارحم کا پہلی دفعہ میسیج آیا تھا میرا نکاح ہو چکا ہے مجھے اب تانگ مت کرنا وہ اسے جواب دے چکی تھی ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہو اس کے سوالوں سے تانگ آ کر وہ فون بند کر چکی تھی اور پھر وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آرجے کا ایکسیجنٹ ہوا تھا اس کے مرنے کی خبر ملی تھی دوکھ اتنا بڑا تھا کہ مدیہہ اپنا دوکھ بھول گئی تھی اور پھر ایک دن لڑکے والوں کی طرف سے زور دینے پر اس کی رخصت ہی کر دی گئی اسی رات جب فرکان کمرے میں آیا تو مدیہہ بیٹ پر نہیں تھی یقیناً وہ واش روم میں تھی البتہ اس کا موبائل بیٹ پر پڑا ہوا تھا جو کب سے دین کر رہا تھا فرکان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا کہاں مصروف ہو تم مدیہہ بات کیوں نہیں کرتی ہو میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو پھر تم نے کسی اور سے شادی کیوں کی میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنے ہی والا تھا ارخم نانسٹوپ بول رہا تھا کسی لڑکے کے مو سے اس طرح کی باتیں سن کر فرکان کا پارہ ہائی ہوا تھا اس نے موبائل کو غصے سے دیوار میں مارا تھا کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر مدیہہ باہر نکلی تھی وہ اپنے کپڑے بدل چکی تھی مسلسل بھاری کپڑوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی رات کے ساڑھے تین بجے کا وقت تھا اور وہ اب آیا تھا مدیہہ نے حیرت سے پہلے فرکان اور پھر موبائل کو دیکھا جو کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا تھا مدیہہ کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی سید فرکان اور کچھ نہیں بلکہ ایک پڑا لکھا جاہل تھا وہ غصے سے پنکارتا مدیہہ کی طرف بڑھا تھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فرکان نے اس کے مو پر تھپڑ مارا تھا وہ نیچے گری تھی مدیہہ کی تو ہوش اڑ گئے تھے بد ذات عورت تمہیں من نہیں چھوڑوں گا وہ اب مو سے غلازت بک رہا تھا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا سال ہونے والا تھا وہ ایسے ہی فرکان کے تشدد کا نشانہ بنی تھی اس کے خاندان کو وہ گھٹیا کہتا تھا اسے بد کردار کہتا تھا وہ کہتی تو کس سے کہتی بھی جان نے رخصتی کے وقت کہا تھا کہ اب اس کا سب کچھ فرکان ہی ہے وہ تمہارا محافظ ہے لیکن یہاں تو وہ اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا اس کی خوش قسمت ہی تھی کہ آج رہان نے فون پر سب سن لیا تھا ورنہ مزید کچھ دنوں میں وہ مر ہی جاتی اپنی بہن کے موہ سے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر رہان کے پورے جسم میں عذیت کی لہر پھیل گئی تھی بھائی مجھے فرکان کے ساتھ نہیں رہنا وہ بہت برا ہے میں نے کچھ نہیں کیا وہ رو رو کر بتا رہی تھی تم فکر نہ کرو میں کرتا ہوں اس کا علاج وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا بھائی وہ بہت خطرناک ہے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا وہ ڈر گئی تھی تم فکر نہ کرو اور پرسکون ہو جاؤ اب سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کا گال تھپ تھپ آ کر دروازے کی طرف بڑھا اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتا فرکان اندر داخل ہوا تھا اس کے چہرے پر گھبراہر تھی لیکن وہ خود پر قابو پا چکا تھا یہاں کیوں لائے ہو اسے لیڈی ڈوکٹر گھر آ جاتی فرکان غصے سے بولا تھا اس کی بات سن کر روحان کا دماغ گھوما یہ کیا کیا ہے تمہیں میری بہن کے ساتھ فرکان غصے سے صرف آنکھ کے لیے دھارا تھا اس نے خود پر ضبط رکھنے کے لیے مٹیاں بھینچ رکھی تھی کچھ نہیں کیا میں نے یہ تمہاری بہن دیکھ رہے ہو اسے چکر چلاتی ہے دوسرے لڑکوں سے بد کردار ہے یہ فرکان کے لہجے میں حکارت تھی ایک پل کے لیے روحان سن ہوا تھا بد کردار ہو تم مسمحانم بد کردار ہو تم اس کے اپنے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے آج پتا چلا تھا اسے یہ الفاظ سننا کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے الفاظ وقت نے آج اسے لٹائے تھے یہ بس ایک پل تھا اگلے ہی پل وہ فرکان کی طرف بڑھا تھا اور ایک زوردار گھوسا اس کے موپر رسیت کیا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ باتیں کہنے کی تم جانتے بھی ہو وہ تمہاری بی بی ہے اور تم اس پر ہی کیچل اٹھال رہے ہو روحان کا گنسہ کھا کر فرکان لڑکڑ آیا تھا میں جانتا ہوں وہ میری بی بی ہے لیکن تم شاید بھول گئے ہو وہ میری ہے میں جو چاہے کروں اور یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے حواس بحال ہونے پر فرکان چیخا تھا مدیہہ تو پٹی پٹی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی وہ تمہاری بی بی ہے تمہاری غلام نہیں جو تم جو چاہے سلوک کرو روحان کو غصہ آ رہا تھا ایسی گھٹیا اور بد کردار بی بی اسی قابل ہے اس سے پہلے کے فرکان مزید کچھ کرتا روحان نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا نکاہت کی وجہ سے مدیہہ کی چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی وہ بیٹ سے اترنا چاہتی تھی لیکن ہاتھ میں لگی ڈریپ اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی میرا ایمان اور عقیدہ بدلا ہے میری فطرت بدلی ہے میرا روح اللہ کی طرف مڑا ہے لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں لڑنا بول گیا ہوں میں تم جیسے گھٹیاں لوگوں کے لیے آج بھی آرجے ہوں اگر تم نے دوبارہ کسی لڑکی کو چھوا یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا وہ دبی دبی آواز میں چیخا تھا کمرے میں رکھی چیزوں سے ان کے ٹکرانے کی بائیس نیچے گر کر آوازیں ابری تھی جسے سنکر نرسے اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے دونوں کو مشکل سے چھڑوایا گیا تھا دونوں بری طرح سے ہاپ رہے تھے فرکان جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا تھا رہان سے اچھی خاصی دلائی کرانے کے بعد اب صدمے میں تھا وہ گھور گھور کر مدیہا کو دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ حسبتال ہے جائیے یہاں سے ڈاکٹر نے فرکان کی طرف دیکھ کر کہا تھا وہ غصے سے سب کو دیکھتا چڑا گیا تھا تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا رہان تم جانتے ہو وہ تمہارا بہنوئی ہے سید جبیل نے اس کی کلاس لگائی ہائی تھی ڈیڈ وہ جاہل آدمی انسان کہلانے کے لائک نہیں رہان نے دو بدو جواب دیا تھا جو بھی ہے مسئلہ جو بھی تھا بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا تھا سیاد جبیل نے کہا تھا بڑے ڈیڈ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے مدیہہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بہتر یہی ہوگا کہ فرکان اسے طلاق دے وہ آرام سے اپنی بات کہہ چکا تھا لیکن اس کی اس بات نے سیدہ ویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا بی جان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا بی جان نے کہا تھا یہ میرا نہیں مدیہہ کا فیصلہ ہے اور میں اس کا ہر قیمت پر ساتھ دوں گا میں اسے مرنے کے لئے اسے جانور کے حوالے نہیں کر سکتا لیکن اس خاندار میں کبھی کسی نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور تم کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہے ہو سید جبیل گرجے تھے ضروری نہیں جو پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہ ہو آپ لوگوں کو اپنی اکلوتی بیٹی پیاری ہے یا پھر اس حویلی کی روایات رہان نے کاری ضرب لگائی تھی وہ بینہ اٹھ کا جواب سنے باہر نکل گیا تھا جو بات سالوں پہلے اسے سمجھ نہیں آئی تھی آج آگئی تھی ہانم نے تو طلاق کی بات سمجھانے کے لئے اتفاقا اس کی بہن کا نام لیا تھا لیکن جب آج اس پر گزری تو وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے طلاق کو کیوں رکھا ہے تم ٹھیک تھی ہانم تم ہر بات میں ٹھیک تھی جس پر گزرتا ہے وہی جانتا ہے مجھ پر گزری تو میں نے اللہ کو جانا آج جب اتنا کچھ دیکھا تو دل پھٹسا گیا جو باتیں مجھے آج سمجھ آئی وہ تم سالوں پہلے جان گئی تھی تم اللہ کے احکام کو مجھ سے پہلے سمجھ گئی تھی وہ اپنے کمرے میں نام آنکھے لیے اس کی تصویر سے مخاطب تھا وہ رہان بن حیدر جبیل ہی کیا جو اپنی بات سے پیٹھے ہٹ جائے یا پھر ظلم کے خلاف نہ بولے حشام کو جب پتا چلا تھا تو اس نے بھی رہان کی حمایت کی تھی اور رہان نے کر دکھایا تھا فرقان نے مدیحہ کو طلاق دے دی تھی آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی مدیحہ اس کے سامنے رو پڑی تھی بگلی گڑیا یہ میرا احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا اور میں نے اپنا فرض نہیں بھایا وہ مسکر آیا تھا تو مدیحہ بھی مسکر آ دی تھی اس کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے ہاتھ ہولا رکھنا تھا روحان غلام دین بتا رہا تھا تم نے فرقان کے جبڑے ہلا دیا خوشام کی بات سن کر روحان بے ساہتہ ہس دیا تھا شکر کرو شامو کاکہ کہ وہ بچ گیا اس کا میں وہ علاج کرتا کہ ساری عمر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو در کنار دیکھتا بھی نہیں روحان کو واقعی بہت غصہ تھا اس پر لندن کم جا رہے ہو خوشام نے پوچھا تھا اسے پتا تھا روحان کا یونیورسٹی آف لندن میں ایڈمیشن ہو گیا تھا ابھی ایک اور کام باقی ہے پھر کچھ دنوں تک جاؤں گا روحان نے رازدارانہ لہچے میں کہا تھا مجھے ارحم پسند آ گیا ہے میں بہت جلد ڈیڑ سے بات کروں گا وہ پور سکون سا کہہ رہا تھا مدیہہ تو اس کی بات سن کر ہونک بنی اسے تک رہی تھی کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو آج ہی مل کر آیا ہوں سے تم سے محبت کرتا ہے خوش رکھے گا روحان کی بات سن کر مدیہہ سٹ پٹائی تھی